تین جو پلیٹس ہیں بڑی نا آریبین پلیٹ ہے اور انڈین پلیٹ ہے اور یوریشن پلیٹ ان تینوں پلیٹس کا یا خاص کر جو آریبین اور یوریشن ہے اس کا ایک جنکشن ہے آپ کے پسنی یا گوادر کے جنوب میں ساٹھ ستر کلومیٹر نیچے سمندر میں ایک پوائنٹ ہے ایسا کہ جہاں پر یہ تینوں پلیٹس مل رہی ہیں اور جو آریبین پلیٹ ہے وہ یوریشن پلیٹ کے نیچے دنس رہی ہے سبڈکشن سبڈکٹ ہو رہی ہے اسی وجہ سے اس کو سبڈکشن زون کہا جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ سبڈکشن زون جو ہوتا ہے وہ پرون ایریا ہوتا ہے کہ وہاں پر کبھی بھی پلیٹ کی موومنٹ سے وہ جاتے جاتے ہیں انرجی جمع ہو رہی ہے تو وہ کسی بھی وقت ریلیز ہو سکتی ہے نا جب وہ ریلیز ہوگی تو ارتکوک ہوگا اور سمندر کی تہہ میں ارتکوک ہو جائے تو ظاہر ہے وہ پھر سنامی جنریٹ کر سکتا ہے تو جیسے کہ ہو چکا ہے نائنٹین فورٹی فائی میں پسنی میں سنامی آئی تھی تو اس وقت کے ریکارڈ کے مطابق پتہ جلتا ہے کہ چار سے پانچ ہزار لوگ اس وقت تو بہت کام آبادی ہوتی تھی تو چار سے پانچ ہزار لوگ مر گئے تھے تو خدا نہ خوستہ کبھی پھر بڑا ارتکوک آ جائے یعنی سیون میگنیچوڈ جو ریکٹر سکیل پر اس کی شدت ہوتی ہے تو سیون میگنیچوڈ سے زیادہ کا ارتکوک اگر اس سبڈکشن زون میں آ جائے اکر ہو جائے ارتکوک ہو جائے تو وہ سنامی جنریٹ کر سکتا ہے اور اگر خدا نہ خوستہ سنامی جنریٹ ہو گئی تو ظاہر ہے کہ ہماری کوسٹل جو پٹی ہے پوری ابلوچستان کے لیے تو صرف پندرہ منٹ ہوں گے صرف کہ لہر ہوا جائے گی پسنی اور گوادر وغیرہ کے شہروں تک اور کراچی میں ساٹھ ستر منٹ ہوں گے تو ظاہر ہے بہت کم ٹائم ہے آپ کو ریگ کرنے کا آپ کو ریسپانڈ کرنے کا تو اس لیے آج سے اگر اس طرح کا میجر ارتکوک آ جاتا ہے اور وہ سنامی جنریٹ کرتا ہے تو پھر فترناک صورتحال ہو سکتی ہے